بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام بلالنجم ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں بلالنجم مچھلی پکنے کے رات چونکہ پچھلا جو ہمارا ٹوپک تھا کہ پانی کی سیلیکشن کیسے کی جائے تو یہ پانی کی سیلیکشن کے حوالے سے یہ پارٹ ٹو ہے چونکہ وہ ویڈیو لینٹھی تھی اس لیے پھر میں نے اس کا دوسرا پارٹ کر دیا دریا کو کوشش کریں کلوز ایریا ڈھونڈے جب آپ کلوز ایریا ڈھونڈے گے نا تھا آپ ادھر نالی نالی کا جو پانی ہوگا نا وہ تیز رفتار سے ہوگا باقی اب آگے پانی کھلا ہوگا تو رفتار سلو ہو جائے گی تو اس کو ٹارگٹ کرنا ہے آپ نے تو لس بھی آپ کو نزدی کی ملے جائے گی تو موسم کی جانکاری آپ کے پاس ہونی چاہیے موسم کون سا ہے مچھلی کون سی لگ رہی ہے اس حساب سے آپ پانی کا لیول چوز کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ بولا آپ پانی بالکل سٹیل ہے بالکل کھڑا ہے تو پندرہ فٹ گرمیوں میں اور اگر چل رہا ہے تو آٹھ فٹ سات فٹ چھ فٹ سے لے کر دس فٹ تک اگر تھوڑا سا پانی گھرہ بھی مل جائے چل رہا ہے تو مشکل نہیں ہے پندرہ فٹ کی گرہی مل رہی ہے تو آپ بیٹ جائیں وہ پوائنٹ نہیں چھوڑنا آپ نے تو پندرہ فٹ کی گرہی سے بھی آپ مچھلی پکڑ لیں گے پانی فریش وٹ آ رہا ہے تو اچھا یہ اچھا اب آ جاتی ہے پتھر کی نوکی ایسے بن بنا ہے تو بن بنا جا کے اگے جا کے نوک بن جاتی ہے تو باز کاتھ ایسا ہوتا ہے تھوڑے سے بن حکومت جو زیادہ بن بناتی ہے وہ سیدھے ہوتے ہیں باز پانی ایدھر سے ایسے ٹکر مارتا ہے نا تو گول چکری پانی ہو کے ایسے گول چکری ہو کے تو نوکی سے نکل جاتا ہے تو اس کے دو طریقے ہیں ایک تو دیا کی اس طرف بھی کھیل سکتے ہیں نوکی کے نیچے اور کوشش یہی کریں جو نوک ہوگی نا نوک کے اپوزیٹ اندر کی طرف بیٹھ جائیں اور نوک کو ٹارگٹ کریں کیونکہ نوک کے ساتھ نالا بنا ہوگا پکا نالا وہ پکا نالا ہو جائے گا فرخ پر کا نالا ہے بہت مشہور ہے یہ فرخ پر گاؤں کادرہ با ساتھ کلومیٹر دور ہے تو وہاں یہ پکا نالا بن گیا ہے اور ایسی دیوارے بن گیا جیسے کہ کسی مستری نے دیوارے بنائی ہو تو آپ ہم زیادہ در کوشش کرتے ہیں کہ وہاں ایک نوک بن جاتی ہے ریت کی تو ریت کی نوک سے بیٹھ کے بلکل یہ جو پتھر کی نوک ہے اور یہ ریت کی نوک ہے تو ہم جب نورے پھینکتے ہیں نا تو ہماری دوریں ایسے جا کے آگے گر جاتی ہیں بلکل نالے کے اندر بہت زیادہ مچنی لگتی ہے اگر آپ کو یہ نوک نہیں ملی ادھر وہاں شکاری بیٹھے ہیں تو نوک سے جو نوکی ہوگی نا یہ والی نوکی تو اس نوکی کو ایسے سامنے سے ٹارگٹ کریں پہلے ہم نے ٹارگٹ کی یا نوک کے اوپر سے یعنی دوریں ہم نے پھینکی تقریبا ہم نے دوریں پھینکی ہیں مغرب کی طرف کیک ہے کیونکہ نوک بھی مغرب کی طرف ہے تو دوریں بھی مغرب کی طرف جائیں گی لیکن اب ہم نے نوک کے آپوزیٹ شمال کی طرف سے ہم نے بیٹھنا ہے اور جنوب کی طرف ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے اچھا تو جب بھی دریاؤں کو کھیلنا ہو تو دریاؤں کو اندر کی طرف سے کھیلیں اور کوشش یہ کریں کہ ٹیسٹڈ اور آپ کے پاس ہو اور ایسی جگہ کو سیلیکٹ کریں جہاں آپ جہاں کچھ درخت وغیرہ گرے ہوں جہاں کنارے پر جو جڑی بوٹیاں ہیں جو مختلف چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں وہ گرے ہوں کماد ہو کسی گنے کا تو دریاؤں نے ادھر سٹ مار کے اس کو گرا دیا ہو یا کوئی بانس بڑے بڑے بانس کا جو باغ ہوتا ہے تو دریاؤں نے اس کو گرا دیا ہو تو کچھ جنگل کا ایریا ہو تو دریاؤں نے اس کو گرا دیا ہو تو میں آپ کو ایک پوائنٹ بھی منشن کروں گا کہ ہمارے جو ادھر گلامے کا کوٹ ہے ادھر ایک فوجیوں نے وہ ایک لگایا تھا بانسوں کا ایک باغ لگایا تھا تو وہ گر گیا تھا وہاں میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا تو وہ بڑے بڑے گراس ہے ادھر تو ایسی جگہ کو تلاش کریں جہاں اڑ ہو جہاں بہت سارا اس طرح کا مال گرا ہو تو مچھلی کو وہ سمجھ لیجیے کہ وہ مچھلی کا آئیڈیل گھر ہے ٹھیک ہے تو ادھر ادھر کا طریقہ بتا دیتا ہوں آپ کو آپ نے ٹیسٹر ڈو لینی ہے دوسری ڈو نہیں لینی کیونکہ اس کے ساتھ کنڈی لگی ہوتی ہے تو آپ کی اٹھٹ جائے گی وہ ضائع ہو جائے گی ٹیسٹر ڈو لینی ہے پھینکے آپ کہاں تک اس کو جب نیچے بیٹھ جائے گی تو آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ ادھر اڑ ہے تو جس جگہ اڑ ختم ہو بار بار پھینکے اڑ کدھر ختم ہو رہی ہے جدھر اڑ ختم ہو ادھر آپ نے شاپر کی گانٹ لگا دینی ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا پہلے آپ نے چکیا وہ جدھر آپ کی دور پھنس رہی ہے جھاڑیوں میں ادھر آپ نے گرہ لگا دینی ہے تو گرہ سے تقریباً چھے فٹ سات فٹ اس کو آگے ویٹ کی طرف کرتے ہیں تو جب بھی آپ دور پھینکے گا تو ساری لیتھ ایک ہی رکھیں ایک ہی رکھیں گے تو آپ اس چیز کو ٹارگٹ کریں گے تو آپ کی تقریباً سات فٹ وہ دور آپ سے وہ ساری جڑی بوٹیاں ہوں گی تو آپ کی دور نہیں پھینکے گی تو جڑی بوٹی سے وہ مچھلی نکلے گی جھاڑیوں سے مچھلی نکلے گی آپ کی خوراک اٹھائے گی تو کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے جب آپ کو حق ہو جائے تھا تو فوراں ہی اس کو اوپر کی طرف ایسے تھوڑا سا ہلکا سا ٹائٹ کرنا ہے تو مچھلی اوپر کی طرف آ جائے گی جھاڑیوں میں نہیں جائے گی تو یہ تھا ایک سیکرٹ پوائنٹ اب چلتے ہیں ڈیمز کی طرف ڈیمز کا جو سیکرٹ راز علم ہو جی ہے کہ جن جن لوگوں نے ڈیمز کو بند ہوتے دیکھا ہے تو وہ مچھلی مار لیں گے جس علاقے کا منگلہ ڈیم ہے ادھر میرپور والے ہیں جن لوگوں نے ڈیمز کو بند ہوتے دیکھا ہے تو وہ تو اس کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں جو دودھ راہ سے آئیں گے نا تو ان کے لیے کیا ہے کہ آپ دسمبر جنوری کے میرے میں جب جائیں تو دریا ڈیمز بند ہوں کیونکہ پیچھے سے برباری ہو رہی ہے پانی نہیں آ رہے تو ڈیم آستہ سا ہوشک ہونا چلو تو ڈیم کو ہوشک ہوتے دیکھیں آپ وہ پوائنٹ دیکھیں جہاں آپ نے شکار کرنا ہوتا ہے تو نالیاں کدھر بنی ہیں ڈم کدھر بنی ہیں تو اگر آپ نے یہ چیز دیکھ لی اور ذہن میں رکھ لی کہ کون سے ایڈیے میں یا کون سے پنجورہ ہوگا چطر پڑیاں ہوگی اور جتنے بھی وہ مقام ہے چھوٹے چھوٹے جو گاؤں ہیں ان گاؤں کے نام سے وہ پوائنٹ بنے ہوتے ہیں ہم کدھر گئے تھے جی میں نکے گیا تھا آپ کدھر ہے جی میں چطر پڑیوں میں گیا تھا تو آپ اس علاقے میں وہ چیزیں آپ نے دیکھ لینی ہیں تو جب آپ پانی ادھر سیپ ہوگا تو جب آپ شکار پر جائیں گے پتہ لگا یہ ادھر گیم ہو رہی ہے تو آپ وہ اچھے طریقے سے وہ شکار ادھر ہو جائے گا اچھا جی نہروں میں بھی بہت سارے پوائنٹ بنے ہوتے ہیں مشہور پوائنٹ بنے ہوتے ہیں تو آپ ان پوائنٹ کو بھی بیٹھ کے آپ مچھری اچھی طریقے سے پکڑ سکتے ہیں نہروں کے جو ڈم ہوتے ہیں یہ فکس ہوتے ہیں ان میں کبھی اتار چڑھاؤں نہیں آتا یہ نہیں ہے کہ آج ڈم بنایا تو کل یہ بھر جائے گا پرسوم بن جائے گا ایسا نہیں ہوتا کیونکہ نہروں کا پانی اتنی تیزی سے نہیں آتا دریاؤں میں فلڈ آنے سے جو ڈم بن جاتے ہیں وہ بھر جاتے ہیں جہاں ڈم ہوتے ہیں وہاں ریت پڑ جاتی ہے جہاں ریت ہوتی ہے وہاں ڈم بن جاتی ہیں لسے بن جاتی ہیں تو دریاؤں کا ہر سال بعد یہ چکر ہے کہ ہیر پھیر ہوتا رہتا ہے ڈیمز کے ایک بار آپ نے دیکھ لیا تو آپ ادھر شکار سال بعد بھی جائیں گے تو ادھر شکار کریں گے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی جگہ پہ جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے سولہ ہاتھ بیس ساتھ پینتی ساتھ دور پھینکی ہے تو آپ سولہ ہاتھ ہی پھینکیں گے ایک سال بعد بھی پھینکیں گے تو نہروں کا بھی یہی چکر ہے اب چلتے ہیں ٹائم کافی زیادہ ہو گیا تو ہم چلتے ہیں ہمارا جو آخری جو سیکرٹ فارمولا تھا امینیو ایسٹ کے حوالے سے کہ مچھلی کو اس وقت امینیو ایسٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو بعض اکاتے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بیگ کو ڈوروں کو تیل وغیرہ لگا کے ڈال کے بیگ رکھتے تھے نہیں بھائی شکار کریں ہم سردیوں میں بھی انشاءاللہ لگے گا جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ پانی کا جو ٹیمپریچر لیوال ہے جب پانی گرم ہو جائے گا پانی سے بھاپ نکلیں شروع ہو جائے گی تو وہ آپ کا آئیڈیل ٹائم ہوگا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو بیٹ بتا دیتا ہوں انشاءاللہ میں بیٹ لکھ بھی دوں گا سب سے پہلے آپ نے لینی ہے سوجی بیس گرام اس کا پاورڈر کر لیں اس کے بعد پیلی مکہی کاٹا تیس گرام جھینگا پاورڈر جسے تیب کی زبان میں مہی روبیاں کہتے ہیں جھینگا پاورڈر پانچ گرام فش میل یہ اپنے لینی ہے دس گرام سویا بین پاورڈر یا سویا بین آٹا دس گرام اچھا ایک عدد انڈا بھی لینا ہے انڈا آپ دو بھی لے سکتے ہیں جب زیادہ ہوگا اگر فالتو ہو جائے گا تو آپ کو بنا کے کھا بھی لیں برڈ لینی ہے اپنے دو عدد تو برڈ کا آپ نے گرینڈر والا جو جب اس میں ڈال کے آپ نے اس کے کرمز کر لینے ہیں تو یہ ساری چیزیں اپنے مکس کر لینی ہے تھوڑا تھوڑا انڈا ڈال کے تھوڑا تھا انڈا پہلے پھینک لیں پھینٹ لیں اچھی طرح تو تھوڑا تھوڑا انڈا ڈال کے آپ نے اچھا اس میں ایک اور چیز بھی یاد رکھنی ہے کیونکہ اس چیز کی سمیل بہت بری ہوگی بہت بری سمیل بہت گندی سمیل ہوگی تو آپ اس میں فلیور بھی ڈال سکتا ہے کوئی اسنشن آئل جو آپ نے جڑی بوٹیوں کو آئل نکالا ہو وہ ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ سینس یوز کر سکتے ہیں خوشبودار سینس چونکہ سردیوں میں جو مچھلی لگتی ہے وہ زیادہ تھیل اور گلفارم کے لگنے کی زیادہ چانس ہوتے ہیں تو آپ تھیل اور گلفارم کے حوالے سے آپ اسنس ڈال سکتے ہیں جیسے تھیل کو پسند ہے الیچی کا اسنس آپ وہ ڈال سکتے ہیں بادیان خطائی کا اسنس اگر مل جائے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں تھیل کو پکڑنے کے لیے آپ اسنسن آئل یعنی کہ کوکوناٹ آئل خوشبودار آئل وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو تھیل کے لیے ڈالنی پڑے گے تو اس کے بعد گلفارم کے لیے جو سینس ہے نا سب سے پہلے آپ نے اگر خوشبود دینی ہے نا گلفارم کو تو آپ کپور کچھلی آپ پانچ گرام کپور کچھلی ڈال لیں پانچ گرام یا دو چمچ دو چمچ کپور کچھلی کا پورڈر ڈال لیں بس یہ اگر نہیں ڈال لیں تو آپ نے گلفارم کے لیے بنانا کا اسنس ونیلہ کا اسنس سٹوبری پائن اپل یا سندل ان پانچ اسنس میں سے کوئی بھی ایک اسنس لے لیں وہ پانچ ایمل آپ نے ڈالنا ہے سینشن آئل بھی اگر آپ نے ڈالنا ہے تو پانچ ایمل اگر اسنس ڈالنا ہے تو پانچ ایمل سے زیادہ نہیں ڈالنا یعنی کہ کوئی ایک چیز ڈال نہیں ہے آپ نے یا پھر کپور کچھلی ڈال دو چمچ کپور کچھلی یہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تو پھر آپ نے انڈا پھینٹ کر اس کو تھوڑا تھوڑا ڈال کے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اچھی طریقے سے پانچ یا دس میٹر چھیک اچھی طرح رگڑائی کرنی ہے تو رگڑائی کرنے کے بعد اب اس کو خوشک کیسے کرنا ہے ایسا کمرہ جس میں روشنی زیادہ نہ ہو یعنی کام روشنی والے کمرے میں اس کو روم ٹیمپریچر میں آپ نے اس کو رکھنا ہے تو رکھنا ہے کہ اس کی شیپ کیسے بنانی ہے آپ نے برفی تو کھائی ہوگی حلوائی جو ملتی ہے برفی کی ایک بڑی سی آپنا تقریباً اتنی سی ڈالی بنا لے آپ اتنی سی ٹھیک ہے تقریباً ایک ہاتھ جتنی نہ ایسے برفی کی جو ڈالی ہوتی ہے بالکل سیم سے وہی شیپ بنا کے آپ نے اس کو روم ٹیمپریچر میں اور ایک ایسے روم ہے جس میں روشنی زیادہ نہ جا رہی ہو یعنی کام روشنی والے روم میں آپ نے اس کو دو سے تین دن رکھ اس کو خوشک کر لینا ہے جب خوشک ہو جا تو اس کے آپ نے کوشش کرنا ہے بھورے بنا لیں میں آپ کو منشن کر دوں گا وہ برفی کی ڈالی جو اس اپنا فارمولے کی بنی ہوئی ہے وہ اپنی تصویرہ آپ انشاءاللہ میں منشن کرنا ہوں گا تو اس کو بھورے ٹکرے کیسے کرنا ہے وہ بھی منشن کرنا ہوں گا تو پتہ ہے آپ کو برفی جب خوشک ہو جاتی ہے تو اس کو نہیں کاٹتے تو جب برفی نرم ہو جاتی ہے پہلے نرم اس کو کاٹتے ہیں جب آپ کے ڈالی بان جائیں گے تو اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے جیسے بلکل چھوٹے چھوٹے بھورے ہوتے ہیں روٹی کے تقسیم کرنے کے بعد آپ نے اس کو خوشک کر لینا ہے اب خوشک ہوگے اب اس کو امیونیویسٹ میکنورڈ کیسے کرنا ہے آپ نے لینا ہے تقریباً چکن کیوبز دو سے تین یا چار یعنی دو پیکٹ ہوں گے نہ تو ایک پیکٹ میں ایک پیکٹ میں دو چکن کیوبز کی ڈالی ہوگی تو آپ نے لینی ہے دو چکن کیوبز جس میں چار ڈلی ہوگی تو کپ میں پانی لے کر گرم پانی لے کر کپ میں ہاف کپ پانی لے اس میں وہ چکن کیوب ڈال کے اچھی طرح مکس کریں یہ تکنس والا ہو گھاڑا ہو جیسے یہ کوتہ ہے خانسی والا سیرف پتلا ہوتا ہے یہ کوتہ ہے جامے شری کا شربت وہ گھاڑا ہوتا ہے اس طرح کا گھاڑا اس کا نا لیکوڈ بنا لے اب انڈی پہ لگائیں آپ وہ بھورا کنڈی پہ لگانے کے بعد آپ اس کو نرم بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ نے شکار کرنا ہے تو آپ رات کو اس کے اندر بھگو کے رکھ دیں بھگو کے رکھ دیں تو صبح اس کو ساتھ اپنے لے جائیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کنڈی پہ لگا کے اس میں ڈپ کرنا ہے اس میں اس کی لیر لگا دینا ہے اس کا لیپ کر دینا ہے تو دو تین میٹ کے بعد اس کو خوشک رکھیں اس کو پھینکیں انشاءاللہ یہ پانی میں کلاوڈ بنائے گا بہت زیادہ بادل بنیں گے اس سے مچھلی کی توجہ آئے گی اور پانی میں یہ خوشبو مارے گا اپنی تو اس سے بھی مچھلی جو ہے نا وہ آپ کی دوروں کی طرف لپکے گی تو جب یہ کھائے گی تو بار بار آئے گی کنڈی پر کیونکہ اس کو مونی اسرکی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس وقت تو تو آپ یہ کھیلیں انشاءاللہ ٹرائی کریں یہ بہت جدید اور ایڈوانس فارمولہ ہے ایک دوست نے دیا تھا وہ دوست کون تھا جس کا میں نے پچھلی ویڈیو میں تذکرہ کیا تھا مرزا ارسلان بیگ فرام لاہور مرزا سنی بیگ یہ اس کا فارمولہ تھا تو امید کروں گا یہ فارمولہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا کیا ہے اجادت دیئے بلال انجم کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ